اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو یاما فورت موٹسائیکل کی کلچ کی اسمبلی کی مکمل فٹنگ کلچ پلیٹوں کی مکمل فٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا تو جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہاں پر دوستو ہم نے کلچ کور کھول لیا ہے اور اس کا جو کلچ بکس ہے وہ ابھی ہم کھول رہے ہیں اور آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے بہت اوقات ہوتا کچھ یوں ہے کہ کلچ کی جب اسمبلی وغیرہ ہم نئی رپلیس کرتے ہیں اس میں نئی ڈالتے ہیں تو اس وقت پرابلم یہ پیش آتی ہے کہ اس کی فٹنگ ہی نہیں ہوتی تو کس جگہ پر ہم نے فٹنگ کرنی ہے کیسے فٹنگ کرنی ہے اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا ہوا ہے ایک ایک چیز بتائی ہوئی ہے آپ نے دھیان سے گھور سے دیکھنا ہے تو جی دوستو یہاں پر آپ نے ایک چیز دھیان سے دیکھنی ہے گھور کرنا ہے کہ یہ اوپر والی جو سمبلی آپ کو نظر آرہی ہے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اس جگہ سے یہ میں تھوڑی صفائی کر دیتا ہوں اس جگہ سے یہ خراب ہوتی ہے اس جگہ سے گھس جاتی ہے جس کی وجہ سے جو کلچ پریٹوں میں جو گیپ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور کیک وغیرہ بھی جام ہو جاتی ہے تو اس کو ہم رپلیس کریں گے ٹھیک ہے تو جو نیچے والی جو سمبلی ہے وہ بھی ہم اس کا جو نٹ وغیرہ وہ کھول کر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اپنے کس طریقے سے اس کی ایڈیجیسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے علاوہ آپ نے گولی کا بیرنگ وغیرہ جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ خراب تو نہیں ہے یہ بیرنگ بھی اکثر اکات جو ہے ٹوٹ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو بھی آپ نے گھور سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں کلچ پریٹے وغیرہ جو پرانی ہیں وہ باہر نکال کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلچ پریٹوں کی حالت جو ہے وہ زیادہ خراب نہیں ہے کافی آتاک بہتر ہیں ٹھیک ہے تو لیکن پھر بھی ہم انہیں ریپلیس کریں گے ان کی جگہ پر ہم نئی کلچ پریٹے جو ہے اس میں ڈالیں گے تو یہ کلچ پریٹے ٹھیک ہیں لیکن پھر بھی کلچ جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم کر رہا تھا تو وہ کس وجہ سے کر رہا تھا کہ سمبلی جو ہے اس کی وہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے خراب ہو چکی تھی جس کی وجہ سے یہ کر رہا تھا تو اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے آپ سکرو ڈریور کی مدد سے بھی یہ نٹ کھول سکتے ہیں تو چاہیں تو گوٹی کی مدد سے بھی آپ کھول سکتے ہیں ہم نے نٹ وغیرہ کھول لی ہے اس کی اندر جو ایک لاک واشل ہوتی ہے اس کو باہر نکال کے اس سمبلی کو ہم باہر نکال لیں گے اور یہ دیکھیں دوستو کافی زیادہ جو ہے گیپ آ چکا ہے یہ اندر والی جو اس کی سطح جہاں پر پریشر پریٹ پیٹتی ہے اس کے برابر یہ جگہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کافی زیادہ کیس چکی ہے تو ابھی ہم اس سمبلی کو اور کلاج پلیٹیں پریشر پلیٹیں بغیرہ سب کو جو ہے ریپلیس کریں گے اس کی جگہ پر نئی ڈالیں گے تب ہی جو کک کا جو کام ہے وہ بہتر ہو سکے گا تو ابھی یہ نئی سمبلی جو ہے یہ آ چکی ہے ہمارے پاس اس کو ابھی ہم فٹ کریں گے تو کس طریقے سے کرنا ہے یہ مکمل تفصیل کے ساتھ میں یہاں بتاؤں گا کیونکہ زیادہ تار مکینک جو ان کو یہ سمبلی فٹ کرنے میں مسئلہ پیش آتا ہے کس جگہ پر آپ نے کرنی ہے کیسے کرنی ہے وہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی جو اندر والی سمبلی ہے اس کو ہم یہاں پر اس میں فٹ کر کے اس کا جو نٹ ہے اس کو ٹائٹ کر کے اس کا لاک وغیرہ جو ہے وہ لازمی آپ نے لگا لینا ہے اور لاک جو ہے اس طرح سے آپ نے اس کرو ڈریور سے اوپر ایسے بٹھا دینا ہے اپنی جگہ پر اور اب باری ہے کلچ پلیٹوں کی سب سے پہلے ہم کلچ پلیٹ کو ڈالیں گے اور پھر پریشر پلیٹ کو اس پریشر پلیٹ کو ڈالنا ہے جس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے تیم لاک لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کس جگہ پر ایڈجسٹ کرنا یہ دیکھ سکتے ہیں جو سطح جہاں پر اسمبلی کی سطح اوپر ہوگی یعنی کہ ایک علیدہ بنی ہوگی اس جگہ پر آپ نے اس کا لاک جو ہے بٹھاتے جانا ہے اور یہ پھر آپ نے کلچ پلیٹ پھر پریشر پلیٹ اور ایک پریشر پلیٹ جو ہے اس کے درمیان میں وہ گیپ ہوتا ہے وہ گیپ آپ نے اس لاک کے درمیان میں رکھنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے ایسے آپ نے اس کلچ پلیٹوں کو ایسے بٹھاتے جانا ہے پریشر پلیٹ کی جو پلین سائیڈ ہے وہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنی ہے ٹھیک ہے اور کلچ پلیٹ جو دوسری سائیڈ ہے یعنی کہ نیچے والی وہ آپ نے نیچے کی سائیڈ رکھنی ہے تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے بٹھا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو بٹھاتے جانا ہے تو لاک والی جو سب سے پہلے ہم نے پریشر پلیٹ بٹھائی تھی اس کے اوپر جو دوسری پریشر پلیٹ ہے ان کا جو گیپ ہوتا ہے جہاں پر زیادہ گیپ ہے وہ آپ نے اس جگہ پر ایڈجسٹ کرنا ہے تو گولی بیرنگ وغیرہ آپ نے دھیان سے دیکھ لینا ہے اور واشل وغیرہ جس طرح سے آپ نے کھولی تھی اسی طریقے سے لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا نشان جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نشان کو آپ نے دوسری اسمبلی کے اوپر کس جگہ پر ایڈجسٹ کرنا ہے یہ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر سکروڈ ریور کی مدد سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو اندر ایک چھوٹا سا کٹ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نشان نظر آ رہا ہے اس کے برابر میں آپ نے رکھنا ہے یہ تھوڑا سا میں کیمرہ زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے جو ہے بلکل اس کے برابر میں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی جو کلچ کی جو اسمبلی کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بلکل اوکے ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس جگہ پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اوپر والی سمبلی ہے وہ گھوم نہیں رہی ٹھیک ہے اس اوپر والی سمبلی جو ہے وہ گھومنی نہیں چاہیے یعنی کہ یہ بلکل جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہونے چاہیے اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو تو سمبلی جو ہے وہ گھوم جاتی ہے وہاں پر کلچ کام نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں تھوڑا سا اوپر میں نے اٹھایا ہے سمبلی کو اور ابھی میں آپ کو تھوڑا سا برابر جو ہے اٹھا کر دیکھاؤں گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس جگہ پر یہ جو سمبلی ہے یہ کلچ جو ہے اس کا وہ کام کرنے لگ چکا ہے ٹھیک ہے تو اسی جگہ پر آپ نے اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے ابھی واپس جو ہے ہم سپرنگ اور نٹ بولڈ بغیرہ اس کے ٹائٹ کر دیں گے تو یہ فٹ ہو چکا ہے کیک بغیرہ جو ہے وہ اس کا سپرنگ بغیرہ آپ نے بٹھا لینا ہے اور کلچ کور کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کلچ ورم کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے یہاں پر آپ کو اندر نظر آ رہا ہے کہ یہ لاک ہوتا ہے اس میں جب آپ جیسے ہی اس کو گھماتے ہیں تو یہ لاک لگ جاتا ہے تو اس جگہ پر آپ نے یہ دیکھیں اس جگہ پر آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے یعنی کہ اس کی جو سطح آپ کو پلین نظر آ رہی ہے وہ آپ نے بالکل سامنے کی طرف رکھنی ہے لاک جو ہے وہ آپ نے ایک سائیڈ پر رکھنا ہے تو اس کے بعد ہم کلچ کور کے مکمل جو ہے نٹ بولڈ جو ہے ٹائٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ابھی توڑی دیر میں کیبل کو ایڈجسٹ کریں گے ٹھیک ہے تو کلچ ورم جو ہے اس کا سپرنگ لگائیں گے اور کلچ ورم اوپر لگا کر اس میں ہم کیبل کو جو ہے بٹھا دیں گے تو اس کے لئے تھوڑا سا ہمیں جو ہے یہاں پر یہ سیٹنگ جو ہے لوز کرنی پڑے گی تاکہ آسانی سے جو مکھی ہے اس میں بیٹھ جائے تو یاما فور جو ہے جیسے ہی آپ کلچ دمائیں گے اس کی کیک جام ہو جائے گی جیسے ہونڈا سیڈی سیونٹی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہی اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی اب یہ دیکھیں کلچ بھی بہت بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے تو کیک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیک کیک جو ہے وہ جام ہو رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کلچ جو ہے دبانے پر کیک جو ہے فری ہو رہی ہے یعنی کہ اس کے کلچ کی ایڈجسٹمنٹ مکمل ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تا کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھی اللہ حافظ